شہباز شریف کا ان کا کہنا ہے کہ دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد اب ہوش کے نا کھل لیں پشاور سے کراچی تک پوری کام سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی یہ کہنا ہے وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کا وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ دھرنے والے پھر بلوں سے نکل آئے اب چاہیے کہ یہ دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد ہوش کے نا کھل لیں پشاور سے کراچی تک پوری کام سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی گزشتہ روز وزیراعظم میاں نواز شریف نے مظفر آباد میں اپنے مخالفین کو سیاسی مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور آج بھی وزیراعظم میاں نواز شریف کے بھائی وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ دھرنے والے پھر بلوں سے نکل آئے ہیں اور دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد ہوش کے نا کھل لیں پشاور سے کراچی تک پوری قوم ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اور وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو یہ کہا ہے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے کہ سیاسی مخالفین دھرنے والے پھر سے دلوں سے باہر نکل آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد اب ہوش کے ناکل نے پشاور سے کراچی تک پوری قوم ایک جگہ کھڑی ہو چکی ہے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے یہ کہنا ہے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا ان کا کہنا تھا کہ عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے نہیں دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح کے بعد آزاد کشمیر الیکشن کی فتح کے بعد اب مسلم لیگ نون کی دانب سے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب نیا شہباز شریف نے تنقید کرتے ہوئے کہا پاکستان تحریک انصاف پر کہ دھرنے والے پھر سے بلو سے نکل آئے ہیں دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد اب ہوش کے ناکل لیں ان کا کہنا تھا کہ پشاور سے کراچی تک پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی اور عوام کسی کو بھی ترقی کے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے مزرشتہ روز وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف مظفر آباد پہنچے تھے آزاد کشمیر کے عوام کو مبارک بات دینے کے لیے کیونکہ مسلم لیگ نواز نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے آزاد کشمیر کے عام انتقابات میں وزیراعظم میاں نواز شریف کل مظفر آباد پہنچے وزیراعظم میاں نواز شریف نے مظفر آباد میں اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا آج وزیراعظم پنجاب شعباد شریف نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے سعید لودھی وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید لوتھی کیا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب شہباد شریف کا جی وزیراعلا پنجاب جو آج کالا شکاکو کے اندر جو ہے ویکل انسپیکشن انڈ سرٹیفیکشن سسٹم کی ایک تقریب ہوئی تھی سوڈن کے تابند سے وہاں پر خطاب کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو صدی تنقیق کا نشانہ بنایا انہوں کا کہنا تھا کہ اب سمجھ نہیں آرہی کہ یہ دھرنے والے جو ہے پھر کس طرح بڑوں سے نکل آئے ہیں اور قوم کی قسمت کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیری کالیکشن کے بعد جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ سبق بھی سیکھنا چاہیے اور جو ہے آئندہ کی تیاری بھی کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو عام انتخابات ہوں گے اس کے اندر یہ پارٹیاں جو ہے وہ دھرنے نہیں ہیں کے وجہے وہاں پر آئیں پھر میدان کے اندر فیصلہ ہوگا جو پہلوان تگڑا ہوگا عوامی طاقت سے جو ہے وہ برسے اگدار آئے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام جو ہے جو پہلوان تگڑا ہوگا عوامی طاقت حاصل کر لے گا سعید لودی تفصیلات کے لئے شکریہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے تازہ بیان کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ